ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی بیوٹی ٹپس چینل میں آپ لوگوں کا فیر سے سواگت ہے تو فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں چہرے پر اگر آپ کے بہت زیادہ کالا پن ہے سن برن ہے سن ٹین ہے ٹیننگ کی شکایت ہے آپ کا چہرہ دن بہ دن کالا پڑتا جا رہا ہے ڈل ہوتا جا رہا ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کے لئے آج میں ایک ایسی بیوٹی ٹپس لے کر آئی ہوں جو ایک دو بار میں ہی آپ کے چہرے کا کالے سے کالا پن جلد سے جلد مٹا دے گا اور چہرے کو گورا و بیداغ سندر بنائے گا جس کے لئے ہمیں لینا ہے وائٹ والا کول گیٹ جو سمپل والا کول گیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پندرہ سے بیس روپے میں مل جائے گا کسی بھی کرانے سٹور پر بھی یا پھر میڈیکل سٹور سے جہاں سے آپ سامان لے کر آتے ہیں تو آپ کو ایک سے دو چھٹکی کے قریب لے لینا ہے یہ کول گیٹ اس کے بعد دو چھٹکی آپ کو لینا ہے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر آپ اپنے گھر والا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کلینک پلس شیمپو کا ایک پاؤچ لینا ہے سارا شیمپو اس کا نکال لینا ہے کلینک پلس کیا کرتا ہے یہ ہمارے اسکن کی جو ہے بہت ہی اچھے سے صفائی کرتا ہے میل کو کاٹتا ہے میل کو فلا کر کے چہرے کو گورا و بیداغ بناتا ہے ساتھی اسکن میں بہت زیادہ شائننگ لے کر آتا ہے فرینڈس اس سے آپ کی اسکن کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا بینہ ڈرے آپ اس نسکے کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر ان ساری چیزوں کو ملا کر کے یہ ایک ایسا بلیچ بن کر کے تیار ہو گیا ہے جو آپ کے چہرے کو بہت ہی تیزی کے ساتھ بلیچ کرے گا چہرے کو گورا و چمکدار بنائے گا اب اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو اپنے ہینڈ پر بتا رہی ہوں تو اس طریقے سے لینے کے بعد میں آپ کو اس پیسٹ کو اپنے فیس پر لگا لینا ہے تھوڑا سا مساج کرتے ہوئے لگائیے فرینڈس اس کو تاکہ اس میں جو جھاگ بنیں گے وہ ہماری میل کو اچھی طرح سے فلائیں گے یعنی کہ کالے پن کو دور کریں گے تو اچھی طرح سے آپ اس کو مساج کیجئے تین سے چار منٹ تک اور اس کے بعد دس منٹ لگا رہنے دیں دس منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو کرنے میں ہی آپ کے چہرے کا کالے سے کالا پنچو ہے زدی سے زدی میل ہے سن بن ہے سن ٹن ہے اور دوستو وہ ساری ختم ہو جائے گی چہرہ ایک دم گورا بے داگ فیر ہو جائے گا بہت ہی امیزنگ ریمیڈی ہے اس کو ٹرائی ضرور کرجئے گا